دوستو نوشکار دوستو اس دیش کے پردھان منتری کا گھر بارہ ایکڑ جمین میں فیلہ ہوا ہے اور اگر یہ بارہ ایکڑ جمین کی ملکیت کسی کسان کے پاس ہو وہ وہاں پر کھیتی کر رہا ہو تو پھر ہر سال اس کی کمائی اگر صرف وہ دو فصل ہی بو رہا ہو تو بھی بارہ لاکھ روپے وہاں ایک سال میں کما سکتا ہے اور پرتی ایکڑ کی جمین پر اگر آپ خریف اور روی کو بوتے ہیں تو چھے چھے مہینے کی فصل مانیے تو خریف کی فصل جب آپ تھان بوتے ہیں تو ایک ایکڑ میں تیس کونٹل دھان ہوتا ہے اور اس تیس کونٹل دھان میں سے لگوک ساٹھ سے پینسٹھ فیزدی حصہ چاول کا نکلتا ہے اس چاول کو اگر سرکار دورہ نردھاری جو نیونتم سمرتن ملے ہے اگر اس پہ بھی اس کو بیچ دیا جائے تو بھی اس کسان کو پرتی ایکڑ پچاس ہزار روپے کا لاب تو ہو ہی جائے گا کیونکہ لگ بگ دس ہزار روپے پرتی ایکڑ میں اس کا کھر چائے گا اگر وہ دھان بوتا ہے تو یعنی اسی لحاظ سے باقی چھ مہینے میں روی کی فصل اور اس کو جب آپ بارہ ایکڑ سے گنا کر دیجئے گا تو یعنی ایک میں اگر تیس کونٹل ہو رہا ہے تو وہ جب تین سو ساٹھ کونٹل میں کنورٹ ہو جائے گا اور اسی طریقے سے جو لاب ہے وہ بھی ایک سال کے بھیتر میں خریف اور روی فصل دونوں بوتے ہوئے پرتی سال ایک لاکھ بیس ہجار کو اگر بڑھاتے چلے جائیے گا تو چھے برس میں چھے برس کا ذکر اس لیے کیونکہ موجودہ وقت میں سیون آر سی آر سی آر سی آر اب تو نام بھی بدل دیا گیا اس کو لوگ کلیان مارگ کر دیا گیا ہے اب وہ ریس کورس کے طور پر اس کی پہچان نہیں ہے یعنی جنتا کے ساتھ سروکار ہیں سڑک کے نام کے کم سے کم پردھان منتری اور پردھان سیوک کے ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ مدہ ہے تو بہتر لاکھ روپے کی کمائی ہو جاتی اب سوال ہے پردھان منتری تو کھیتی کریں گے نہیں نارے لگائے جا سکتے ہیں جے جوان جے کسان کے لیکن کھیتی تو کریں گے نہیں کیونکہ بہتر لاکھ کی حیثیت پردھان منتری نواز کے بھیتر کچھ بھی نہیں ہے جو سرکشہ کرمیوں کی تعداد ہے ان کے اوپر آنے والا خرچ بھی اس سے کئی گناہ جادہ ہے جو گاڑیوں کا استعمال ہوتا ہے اس گاڑی میں جو پیٹرول حصہ آتا ہے وہ گاڑیاں بھی اتنی مہنگی ہیں کہ وہ ایک لیٹر میں صرف ساڑھے پانچ چھے کلومیٹر ہی دے پاتی ہے تو جو خرچ آتا ہے دلی میں ہی گھومتے وقت بھی وہ خرچ بھی اس بہتر لاکھ میں فٹ نہیں بیٹھے گا چھے سال کی کمائی میں بھی یا پرتی سال بھی فٹ نہیں بیٹھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس دیش کی اکنومی اگری کلچر سے نہیں چل سکتی اس دیش کے اگری کلچر پر نربھر لوگوں کی تعداد چاہے کم نہ ہو پا رہی ہو وہاں پر کھیت مزدوروں کی تعداد چاہے کم نہ ہو پا رہی ہو لیکن کھیتی کا گیان اور جمین کو کھیتی کے انکول کر دینا شاید موجودہ ارتفوستہ کے انکول نہیں ہے اور پردھان منتری سے باکھو بھی سمجھتے ہیں اسی لئے وہ ایسے ویدھیک کو لے کر آئے جس ویدھیک کے ذریعے اس دیش کے بھیتر میں ان ہاتھوں کو مجبوطی مل جائے ان کا کھجانہ بھر جائے جن کو کورپریٹ کے طور پر جانا جاتا ہے جن کو بڑے بیجنس پرسن کے طور پر جانا جاتا ہے جو اپنے آپ میں اتنی کمائی کے ساتھ جن کا دنیا میں نام ہے ان کے لئے اگر کھیتی کی جمین ملنے لگے ان کو اگر کھیتی کی اوپج کو بیچنے کا عدیقار مل جائے ان کے پاس اگر گوڈاؤنس اتنی بڑی تعداد میں ہو جائے جہاں پر وہ اناج کسان جب اپ جائے تو اس کو لاکر ڈمپ کر دیں اور اس کے بعد وش باجار میں وہ اپنی منمانی قیمت جس سمیں قیمت بڑھ رہی ہو تب مارکٹ میں سپلائی کریں اور یہی اس دیتی بھارت کے بھیتر کریں تو یہ کمائی جو ہے اس کمائی کا جی ڈی پی میں گجب کا یوگدان ہوگا اور ہماری جی ڈی پی بڑھے گی یوں بھی بھارت میں اگریکلچر کا جی ڈی پی میں یوگدان تیرہ چودہ پرسنٹ سے زیادہ ہو نہیں پاتا ہے چاہے اس دیش کی جنسنکھیا اتنی زیادہ اگریکلچر پر ٹکی ہو جو کی پولٹیکل پارٹی کو ملنے والے سموچے ووٹ سے بھی جادہ ہو تو وہ بھی کوئی مائنے نہیں رکھتا ہے تو آج دو تین باتوں کو آپ سمجھ لیجیے ایک اس دیش میں اگریکلچر کو لے کر سرکاریں آنکھیں کیوں بند کر لیتی ہیں دوسرا اگریکلچر سے جڑا ہوا کسان مزدور جو ہے وہ جب آندولن کرتا ہے تو اس کو اب آندولن کے طور طریقے بدلنے ہوں گے جس طریقے سے بھارت کی راجنیتک سطح نے اپنی سویدھا اور لاب کے لیے اس دیش کے کونسچوشن کو اپنے طریقے سے پریبھاشیت ہی نہیں کیا بلکہ پورے سسٹم کو سطح کے لیے کام پر لگا دیا یہ خاصیت راجنیتک سطح میں ہو سکتی ہے تو اس دیش کی جنتہ اور کسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتی ہے اس کے بھی تر بھی یہ بات ہونی چاہیے کیونکہ ایک سچ تو یہ جان ریجی ہے دو ہجار چودہ میں جب چنا ہوا تھا اس سمیں مینیفیسٹو جو بی جے پی کا تھا جوان جے کسان کا نارہ لگایا تھا اس مینیفیسٹو کا کوئی مطلب نہیں کسان کے لحاظ سے اور اس نارے کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ پچاس فیزدی زیادہ نیونتم سمرتھن ملے دینے کا ذکر کیا گیا لیکن اگلے ہی برس یعنی دو ہجار پندرہ میں بقاعدہ ایفیڈیوٹ دیا گیا کہ یہ سمبھو نہیں ہے اتنا ہی نہیں کچھ راجیوں میں جو دھان پر تین سو روپے بونس ملتے تھے وہ ابھی ختم کر دیے گئے سوال ہے مینیفیسٹو کا کوئی مطلب نہیں ناروں کا کوئی مطلب نہیں لیکن اس دیش میں لوگتنتر میں اگر سر گینے جاتے ہیں ووٹ کے لحاظ سے تب تو اس دیش کے ناغری کو کم حط ہوگا دو ہجار چودہ میں اس دیش میں تقریباً تیرہاسی کروڑ چالیس لاکھ ووٹر تھے جس میں سے بی جے پی کو ووٹ ملے تھے صرف سترہ کروڑ چودہ لاکھ کے اسی میں اس کی سرکار بن گئی اور ساری چیزیں کسانوں کو لے کر دھراشائی ہوتی چلی گئی دو ہجار انیس آیا اس وقت بھارت میں ووٹوں کی تعداد نبی کروڑ پار کر گئی اور بی جے پی کی بھی ووٹ ملنے کی استطیق تیس کروڑ تک پہنچ گئی لیکن سوال ہے نبی کروڑ ووٹر تھے تیس کروڑ ووٹ ملے اس دیش کے بھیتر میں کسان مزدوروں کی تعداد جو سیدھے سیدھے کھیتی سے جڑے ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی چھبیس کروڑ انتیس لاکھ ہے جس میں تقریباً 11 کروڑ 86 لاکھ ایسے کسان ہیں جن کے پاس جمین ہے چاہے وہ ایک ہیکٹیر ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ایک اکڑ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ آدھی اکڑ ہی کیوں نہ ہو لیکن ایسے کسانوں کی تعداد 11 کروڑ 86 لاکھ ہے اور جو کسان مزدور ہے اس کی تعداد 14 کروڑ 43 لاکھ ہے دونوں ملا دیجئے گا تو لگوک 26 کروڑ 26 کروڑ ووٹ نہ بی جے پی کو کبھی ملے نہ اس دیش میں کسی بھی وقت میں چاہے وہ نہرو کا دور کیوں نہ ہو اس دیش میں کسانوں کی تعداد اور کسان ان سے جڑے ہوئے مزدوروں کی تعداد جب رہی ہے اتنے ووٹ کسی پولٹیکل پارٹی کو کبھی نہیں ملے کیا یہ ایک جڑتہ آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے آپ کے ذہن میں آئے گا جاتی کے نام پر چیزیں بڑھ جائیں گی دھرم کے نام پر بڑھ جائیں گی جاتی اور دھرم سے اتر بھی اگر آپ دیکھنا شروع کریں گے تو جو کسان جس منڈی سے جڑا ہوا ہے جس کا ذکر موجودہ وقت میں وہ کر رہا ہے اور اس منڈی سے جڑے ہونے کے بعد جو بچولیوں کی بھومی کا ان کا روجگار ان کا کامکاز تھا وہ ساری چیزیں اور ان کا پورا پروفٹ ایک جھٹکے میں کس کے پاس چلا گیا دو لوگوں کے پاس جائے گا ایک جس کے پاس گو ڈاؤنس ہوں گے دوسرا جس کا ریٹیل سیکٹر پہ کب جا ہوگا جو بیچ سکتا ہوگا اور اگر ایک ہی شخص دونوں کو رکھنے لگے گا تو پھر تو اس کی تیجوری بھرنے لگے گی بھارت کے بھیتر میں ریٹیل سیکٹر میں بڑی تیجی سے امبانی گھش چکے ہیں بھارت کے بھیتر میں گو ڈاؤنس بنانے کی استطیق میں بہت تیجی سے اڈانی بڑھ چکے ہیں بھارت کے بھیتر میں جو سنسط کے بھیتر ویدھے اک پاس کیا گیا جس میں جکر بھار بھار ویپکچ کہتا ہے کہ فریب کے ساتھ کیا گیا کیونکہ اس سمیں ڈپٹی سپیکر حریونش جی جو کی ایک وقت چندرشیکھر جی کے ساتھ تھے چندرشیکھر پورپردھان منتری جو کسانوں کے حمایتی رہے ان کے ساتھ کا شخص باد میں جنرلزم کرتے ہوئے جب وہ ڈپٹی سپیکر کے پت تک پہنچے سنسط میں پہنچے تو انہوں نے جس طریقے سے اس ویدھےک کو پاس کرا دیا گیا تو ویدھےک پاس کرانے میں ہی جب لوگتنتر ہاشیے پر تھا تو ایمپلیمنٹیشن تو لوگتنتر ختم ہی ہو جائے گا تب ہی یہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہوگا تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسانوں کو اپنے آندولن کے طور طریقے بدلنے ہوگے اس کو آپ اس روپ میں بھی سمجھئے کہ ایک وقت جب اس دیش کے بھیتر میں اندرہ گاندھی کی ستہ تھی اس سمیں جی پرکاسٹ نرائن کوئی وکلپ نہیں تھے اندرہ گاندھی کے لیکن وہ جنتہ کے بھیتر جو کلبلاہت تھی اور اس کی جو اہا تھی اس بات کو وہ ستہ پر لے کر آ رہے تھے موجودہ وقت میں کسانوں کا جو سنکٹ ہے مزدوروں کا جو سنکٹ ہے ہمارے یواؤں کا جو سنکٹ ہے اس کو کون ستہ پر کیسے لا پائے گا یہ ایک بھیانک شندتہ کی پرستی ہے اور یہی سے بات شروع ہوتی ہے کہ ہم کو آندولن کے طور طریقے بدلنے ہوں گے آندولن کے طریقے کا بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آندولن سے سماج کو کیسے جڑا جائے پریواروں کو کیسے جڑا جائے جو پولس کرمی اور سرکچہ کرمی بیریکیٹ کے لیے ستہ کو بچانے کے لیے موجود ہو جاتے ہیں کبھی امبالہ میں نجر آئے کبھی پانی پت میں نجر آئے کبھی سندو بارڈر میں نجر آئے دلی کے بارڈر میں نجر آئے اور اب تو بارڈر سے اندر آنے کی جب اجاجت یہ کہہ کر دے دی گئی کہ دلی کی سرکار نے بھی منع کر دیا کہ ہم اسٹیڈیمز کو جیل بنانے کی جاجت نہیں دیں گے کیونکہ کسانوں کی مانگ صحیح ہے تو سرکار کو لگا کہ اب ان کو اندر بلالو کیونکہ کچھ دیر کے بعد ڈیفیوز ہو جاتی ہے چیزے آپ کتنے لمبا سنگرش کریں گے کب تک سنگرش کریں گے لیکن سوال موجودہ وقت کا کہیں اس سے آگے کا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کسانوں کا مدہ ہے سوال یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کسان کتنے دن تک اپنے کھانے پینے جو کہہ رہے ہیں چھے مہینیاں کا بوجان لے کر چلے ہیں اس کے ذریعہ اندولن کریں گے جی نہیں اس دیش کے سسٹم کو ہی انٹی فارمر میں کنورٹ کیا گیا ہے اس دیش کے سسٹم کو ہی انٹی اگریکلچر لینڈ میں کریٹ کیا گیا ہے اس دیش کے سسٹم کو ہی اس طریقے سے کریٹ کیا گیا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے وکسید دیش اور بھارت کی پرستیتی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ جو کانون لائیا گیا اس کانون کا دو اثر سیدھا ہے ایک لوگ کھیتی چھوڑے دوسرا کھیتی کی جمین چھوڑے کھیتی کی جمین پر اگر انڈسٹلسٹروں کو دے دیا جائے کورپیٹ سیکٹر کو دے دیا جائے تو وہ الگ الگ طریقے سے اس اکنومی کے انکول اس جمین کا اپیوک کریں گے جس کے پاس کنزیومر کے طور پر اکنومی ہے یعنی جو کھرید ہے مان لیجیے ریال اسٹیٹ ہے کسی نے مکان بنایا تو مکان کھریدنے والوں کے پاس پیسہ ہے وہ وہاں پر پیسہ کھرجے گا اس کا جو ٹیکس ہے وہ سرکار کو ریونیو کا حصہ میں چلا جائے گا سرکار اس سے خوش کورپیٹ اس سے خوش جس کے پاس پیسہ ہے وہ مکان لے کے خوش اگری کلچر لینڈ تھی اس دیش کے بہتر میں آجادی کے بعد سے اگری کلچر لینڈ اور اس دیش کی فورسٹ لینڈ دونوں بہت تیری سے کم ہوئی ہے لگ بگ نائن پرسنٹ تک کمی آگئی ہے اس میں لیکن دوسرا سچ یہ ہے کہ اس دور میں آجادی کے بعد سے سچائی یوگ بھومی کو لے کے کوئی انفرائی سٹرکچر سرکاروں نے کھڑا ہی نہیں کیا آج بھی سرسٹ فیزدی جمین ایسی ہے جہاں پہ سچائی کا کوئی انفرائی سٹرکچر نہیں ہے سچائی کا انفرائی سٹرکچر نہیں ہونے کا مطلب یہ بہت صاف ہے کہ کھیتی مہنگی ہوتی جائے گی اس دیش کے بھیتر میں جب آپ پانی نکالتے ہیں جمین سے تو آپ کو پمپ یوز کرنا پڑتا ہے اس میں ڈیزل لگتا ہے ڈیزل باجار میں کوسٹلی ہو گیا اور آج کی تاریخ میں وہ پیٹرول کے بھی آگے نکل گیا استطیق یہ آگئی اس دیش کے بھیتر میں بجلی کی جو سویدھا کسانوں کو ملتی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی اس دیش کے بھیتر میں کسانوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ ہم آپ کو چھ ہزار روپے چار مہینے میں پہنچا دیا کریں گے آپ کے خاتے میں آپ خوش رہیے یعنی ہمارا سسٹم اس بات کی دشا میں جا رہا ہے جہاں جیک کے ہاتھ میں اتنی پونجی رہے کہ وہ اس پونجی کے ذریعے اس دیش کے لگ بھگ اسی کروڑ لوگوں کو چھے چھے ہزار روپے دے دے یا راشن دے دے پانچ کلو آناس دے دے پانچ کلو چاول دے دے پانچ کلو گہوں دے دے اس کو باٹنے کی پرستیتی میں اس کی کمائی اور نیٹورٹ بڑھتی چلی جائے ہماری پالیسی پارلیمنٹ سے ایسی ہی بن رہی ہے اسی لیے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آندولن کے طریقوں کو بدلنا ہوگا تو آندولن کے طریقوں میں چیزوں کو سماہت کرنا ہوگا اور ایگریکلچر کے ساتھ جو موجودہ وقت میں جب ہم اس بات کا آپ سے جکر کرتے ہیں تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایگریکلچر میں جو عوصت کمائی ہے اس دیش کے کسان کی وہ صرف چھے ہجار دو سو اکتالیس روپے ہیں پنجاب کا کسان جو سب سے زیادہ رئیس ہے اس کے پاس بھی لگ بگ اٹھارہ ہجار روپے سے زیادہ مائنے سے زیادہ کی عوصت کمائی نہیں ہے بیہار اور یوپی کے کسانوں کے ستیتی تو اور ناجو کے جو ساڑھے تین ہجار پٹکے ہوئے ہیں لیکن عوصت نکالیے عوصت چھے ہجار دو سو اکتالیس روپے ہیں اس دیش کے پارلیمنٹریز اور ودھائک ودھائک اور سانسدوں کو جو پیسہ ملتا ہے تمام سویدھاؤں کے علاوے وہ تقریباً دھائی سے پانچ لاکھ کے بیچ میں ہے جنہیں آپ چناؤ ہرا دیتے ہیں وہ سانسد ہو یا ودھائک ہو منتری ہو یا پردھان منتری ہو ان کو بھی ہارنے کے بعد بھی جو پینشن ملتا ہے وہ کسانوں کی عوصت آئے کا لگ بگ بیس کنہ زیادہ ہوتا ہے اور پنجاب کے کسان جو سب سے رئی سے اس دیش کے بھیتر میں اس کا بھی دس گنہ زیادہ ہو جاتا ہے جو ان کو لاب ملتا ہے یہ پیسہ تو دیش کا ہی ہے اسی دیش کے بھیتر جو کچھ ہو رہا ہے جو کھنیس سانسادن ہے جو بھی اگری کلچر ہے جو بھی انڈسٹری ہے وہی ساری چیزیں ہیں لیکن سیوک سے ہمارے ہیں جو دیش چلانے والے راجنیتک ستائیں ہیں وہ فیل ہو گئی انہوں نے اسٹیٹ کو فیل کرنا فر شروع کیا پہلے وہ خود فیل ہوئی نہیں چلا پائیں تو انہوں نے راج کو ہی فیل کرنا شروع کیا اور ایک ایسی استطیلہ دی جہاں پر ہر ویکتی آپ کو اس روپ میں نجر آئے کہ وہ آندولن کر رہا ہے اس کے لیے ہم کو لگتا ہے کہ ایک ڈاٹا آپ کو بتانا چاہیے یہ ڈاٹا اس لیے بڑا مہتپون ہے کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم موڈی سرکار کو لے کر صرف کہیں اگر آپ پندرہ برس کے دور کو لیا یہ پندرہ برس میں ظاہر ہے چھے برس ان کے ہو گئے نو برس پرانی سرکاروں کے ہو گئے دونوں کو ملا دیجئے کلپ کر دیجئے کلپ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک ڈاٹا نکل کر آئے گا ان پندرہ برس میں اس دیش میں دو لاکھ چونتیس ہجار کسانوں نے خودکشی کیا ہے دو لاکھ چونتیس ہجار کسانوں کا مطلب ہے ہر گھنٹے 1.7 کسان یعنی لگ بھگ دو کسان خودکشی کرتا ہے ہر گھنٹے اس دیش میں اور اس کے ٹھیک سمران تر جو یوہ ہے بیروجگار ہے اور چھاتر ہے ان دونوں کو جب کلپ کر دیجئے گا تو چھاتروں نے 95,000 چھاتروں نے پچھلے پندرہ سال میں خودکشی کی جن کی تعداد اس وقت بڑھ گئی ہے جو یوہ بیروجگار ہیں انہوں نے لگ بھگ 1,444 ہجار یوہ بیروجگار انہیں خودکشی کی دونوں کو ملا دیجئے گا تو لگ بھگ 2,90,000 ہو جائے گا یعنی یہ بھی ہر گھنٹے دو سے زیادہ اس دیش کا چھاتر اور یوہ بھی خودکشی کر رہا ہے وہ چھاتر اور یوہ جس پریوار سے آتا ہے وہ رورل انڈیا کا حصہ زیادہ ہے اور رورل انڈیا کا حصہ زیادہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے مہاراست میں رہ رہا ہو ہو سکتا ہے دلی میں رہ رہا ہو لیکن اس کی جڑیں اس دیش کے گاؤں اور کسانی سے جڑی ہوئی ہے اس کے ماتا پتا کھیتی گرستی سے ہی جڑے ہوئے ہیں وہ بھی خودکشی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ کسان اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج رہا ہے ایڈوکیشن پہ خرچ کر رہا ہے فیس دے رہا ہے تامام سویدھائی دے رہی ہیں تو بھی اس کے بعد اس کو خودکشی ہی کرنی ہے کیا اور یہاں پہ کھیتی میں نیونتم سمرتن مل نہیں ملے گا تو بھی خودکشی ہی کرنی ہے کیا یعنی ایک ایسی پریستی آگئی جس میں ایک شنیتہ آگئی تو اس سرکار کو لگا کہ کیوں نہیں کھیتی کو ہی ختم کر دیا جائے اور کھیتی کو اس ڈیزائن سے ختم کیا جائے جہاں پر کارپریٹ کا انفرائیسٹرکچر کارپریٹ کی پونجی اس روپ میں لگے کہ اس کے لیے کنزیمر بھارت کے بھیتر میں پیسے والا بھی ہو اور انتراسٹی طور پر الگ لگ دیشوں میں جہاں جہاں جررت ہوگی کبھی چاول نریات کرنا پڑے گا کبھی گہون نریات کرنا پڑے گا موجودہ وقت میں سب سے زیادہ بھارت ایگری کلچر کا نریات کر رہا ہے لگ بک 40% شوٹ اپ کیا ہے اوپر کر گیا ہے کیونکہ دنیا کے بھیتر میں دوسرے دیش تھائیلینڈ اور اسٹریلیا سے اس وقت آیات کم ہو گیا تو بھارت کر رہا ہے اس استطیع میں جب ہم ان بات کا ذکر کریں تو یہ پورا ویدھیک آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کتنا بھی مال اپنے یہاں بند کر لیں جمعہ کھوری کر سکتے ہیں جمعہ کھوری کرنے کے بعد آپ کی جو بھی اچھا ہوگی مارکٹ میں آپ سیل کر سکتے ہیں یعنی جو گو ڈاؤنس کسان تو بنائے گا نہیں اور ایف سی آئی کے پاس جو ٹوٹل گو ڈاؤنس ہے فوڈ کورپریشن آف انڈیا کے پاس وہ ٹوٹل گو ڈاؤنس اس دیش میں اگر سو کےجی اناج ہوتا ہے تو صرف بائیس کےجی اناج رکھنے کے لیے صرف بائیس پرسنٹ اناج ہی وہ رکھ سکتا ہے یعنی باقی سیونٹی ایٹ پرسنٹ کہاں رکھے گا تو وہ پرائیویٹ گو ڈاؤنس پہ رکھتا ہے پرائیویٹ گو ڈاؤنس کا جو خرچہ آتا ہے وہ خرچہ رج دیتا ہے اسٹیٹ دیتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس پہ جتنا خرچ ہو رہا ہے اس پہ تو گو ڈاؤنس پیتے دس برس میں کتنے نہ بن گئے ہوتے اُس سے زیادہ بن گئے ہوتے لیکن نہیں بنائیں گے یہ ایک ہمارا سسٹم ہے اس سسٹم کا مطلب بہت صاف ہے کہ اکنومی کو اس طریقے سے چلائیے کہ جنتہ ہمیشہ کچھ مانگتی رہے اور اکنومی کو اس طریقے سے چلائیے کہ آپ اپنی جمعیداری سے مکت ہوتے چلے جائیں اور دھیرے دھیرے اس پیسے پر سرکار اور گورننس چلنے لگے اور پارٹیاں چلنے لگے جہاں پر کوئی دوسرا پیسہ لارہا ہے اور اس کے ریسٹرکشن کے لیے ہم کچھ لیگل قانون بنا دیں گے درواجے پر سی بی آئے ایڈی والا آکے کھڑا ہو جائے گا تو آپ پیسہ پی پیمنٹ کرو گئی ہم کو لگتا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسٹیٹ فیل کیسے ہو رہا ہے اسٹیٹ فیل ہونے کے بعد آپ سمجھ پائیں گے اس تین ویدھے کا اثر سرکار کیوں نہیں واپس لے گی اور جو اندولن ہو رہے ہیں اسے کیوں بدلنے کی جورت ہے اور پورے دیش میں جو تمام پولٹیکل پارٹیز ہے مشکل کیا ہے ہر پولٹیکل پارٹی کے اپنے کنٹرڈکشنز ہیں اپنے لوگ ہیں اپنے منافع ہیں اپنی سوچ ہے وہ ترس سرکار کے ساتھ کوئی سمجھوتا کوئی ایک ویدھائی کرتا ہے کبھی ایک ایمپی کرتا ہے کبھی پارٹی کا دوتی آئی سرشفٹ ہو جاتا سب کو راجنیتک ستہ کی ملائی چاہیے لیکن دیش کو کون گڑے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے ہم نے جب آپ سے کہا کہ دیش کیسے فیل ہو رہا ہے اس کی دو اسٹیتی ہے موجودہ سرکار کہیں گراؤنڈ جیرو پہ کھڑے ہو جائیے اس دیش کے ایتر میں سرکار کی جانکاری دیتی ہے منسٹری بتا رہی ہے ایک ہجار ایک سو تیرے سٹھ پروجیکٹ اگریکلچر سے جڑے ہوئے نہیں انڈسٹریال پروجیکٹ انفرائی سٹرکچر سے جڑے ہوئے پروجیکٹ کنسٹرکشن سے جڑے ہوئے پروجیکٹ ایک ہجار ایک سو تیرے سٹھ پروجیکٹ بیتے پانچ برس میں جن کی پرتی پروجیکٹ کی قیمت ڈیرے سو کروڑ سے زیادہ کی ہے اس کا کل کاؤسٹ جو تھا وہ تقریباً اکیس لاکھ کروڑ کا تھا اکیس لاکھ کروڑ کے پروجیکٹ کو پورا ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج کی تاریخ میں جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جو منسٹری کا جو ڈاٹا بتلاتا ہے جو لاسٹ تیس ستمبر تک کی جانکاری آ رہی ہے ابھی تو نومبر چل رہا ہے تو تیس ستمبر سکر ڈاٹا بتلاتا ہے کہ سرکار نے ایک سو بائیس پروجیکٹ کو بارہ مہینے کی لیٹ سے چل رہا ہے ایک سو اٹھائیس پروجیکٹ ایک سال سے دو سال کے لیٹ سے چل رہا ہے ایک سو ساٹھ پروجیکٹ لگ بھگ دو سال سے پانچ سال کے ولمب سے چل رہا ہے ایک سو اکیس پروجیکٹ پانچ سال کے ولمب سے چل رہا ہے یعنی آپ نے اعلان کر دیا پروجیکٹ میں کچھ کام بھی ہوا لیکن پھر ٹھپ ہو گیا تو جو پیسہ لگا وہ پیسہ لگا تو یہ سارے پروجیکٹ کی قیمت آج کی تاریخ میں اگر اسے پورا کیا جائے تو بھی چار لاکھ سینٹیس ہجار کروڑ روپے زیادہ لگیں گے یہ فیلیور کا سسٹم ہے جب آپ پروجیکٹس کا اعلان کرتے ہیں تو وہ لیٹ کے ہو رہا ہے خرچ اس پہ جو کیا جا رہا ہے خرچ جو کیا جا چکا ہے وہ تقریباً 11 لاکھ روپے جو خرچ کیا جا چکا ہے اس کا کیا مطلب تھا اور اب آنے والے وقت میں 14 لاکھ کروڑ روپے اور دینے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہوگا وہ اور ولم ہوگا تو چیزیں اٹکائی بھی جاتی ہیں لٹکائی بھی جاتی ہیں اور کیونکہ اس سے اسٹیٹ اپنے سسٹم کو چلاتا رہے یہ ایک پہلی استطیق ہے دوسری استطیق جو جمعہداری سرکار کی ہونی چاہیے تھی ہم اگری کلچر کو تھوڑی دیر کے لیے درکنار بھی کر دیں ہم بول رہے ہیں کہ پردھان منتری کے گھر 12 ایکڑ کی جمین پر کھیتی مت کیجئے لیکن جو اس دیش کے بھیتر میں آج سے نہیں بلکہ 90's سے اس سے پہلے چلے جائیے 50's 60's سے جو اس دیش میں جتنی بھی انڈسٹری الگ الگ سیکٹرز کی کھڑی کی گئی وہ تمام سیکٹرز میں اس دور میں اجافہ ہوا ہے لیکن اسی سیکٹر سے جڑے ہوئے جو پی ایسیوز ہیں سرکار اس میں گھاٹے میں آگئی اس کا کیا مطلب تھا اور اتنا ہی نہیں جس طریقے سے بینک مرجر کیا گیا کہ ایک بینک گھاٹے میں زیادہ چل رہا ہے تو اس کو ایسے بینک کے ساتھ مرچ کیا گیا جس سے دونوں کی بک ٹھیک ہو جائے اس کا گھاٹا 10% تھا اس کا گھاٹا 2% تھا تو دونوں کو جب ملا دیجئے گا تو 6% میں آکے دونوں ٹھیک جائے گا تو لگا 6% کا گھاٹا ہوا ہے مرجر اسی روپ میں کیا گیا پی ایسیوز کے بھی اسٹیکس گورنمنٹ نے دوسرے پی ایس او کو بیچ دیئے یہ بھی اس دیش کے بیتر ہوا ہے جیسے او این جی سی نے ایچ پی سی ایل 36 جار 915 کروڑ میں اس کے اسٹیکس لے لیے او این جی سی گورنمنٹ کا ایچ پی سی ایل جو ہندوستان پیٹرولیم ہو بھی گورنمنٹ کی اس کو منیج کیا گیا اسی طریقے سے موجودہ وقت میں جو الگ الگ طریقے سے ڈس انویسٹمنٹ ہونا ہے وہ جیسے بی پی سی ایل کو لے کر سب سے پہلے بولی لگائی جا رہی ہے کہ اس کا سب سے یادہ لاب سرکار کو مل جائے گا لیکن اس کا سچ کیا ہے بی پی سی ایل بھی آج کی تاریخ میں بھارت پیٹرولیم جو ہے وہ ابھی بھی لگ بگ سات ہجار کروڑ کا منافع دیتی ہے سرکار کو منافع چھوڑ کر ہم سات ہجار کروڑ کا منافع نہیں لیں گے ہم کو چاہیے لگ بگ ایک سات چالیس ہجار کروڑ روپے تو ہم اس کو بیچ دیں گے آنے پانے دام میں لیکن اس کا اپنا ریوینیو جو ہے بی پی سی ایل کا وہ ابھی دو لاکھ ستر ہجار کروڑ کا ہے کونکور چھے ہجار آٹ سو بیراسی کروڑ کا ریوینیو ہے وہ ابھی ایک ہجار کروڑ سے زیادہ لاب دیتی ہے لیکن ہم کو لاب نہیں چاہیے ہم اس کو بھی سیل کریں گے بی ای ایم ایل تین ہجار چار سو اکیاسی کروڑ اس کا ریوینیو ہے وہ ابھی لگ بگ تیرے سٹھ کروڑ روپیہ لاب دیتی ہے لیکن نہ ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے الگ الگ طریقے سے پوری لمبی فیرست ہے کی کیسے اور اس میں انیس پی ایسیوز لائن میں ہے میسج کیا ہے میسج ہے جو فائدے میں ہے اس کو سیل کرو جو گھاٹے میں اس کو تو کئی خریدے گا نہیں اور گھاٹے والے استطیق جیسے ایئر انڈیا کی آ رہی ہے اس کا ریوینیو کیا ہے پچیس ہجار کروڑ کا ریوینیو ہے اس میں جو گھاٹا ہو رہا ہے وہ ہر سال آٹھ ہجار چار سو پینٹالیس کروڑ کا گھاٹا ہو رہا ہے تو کیسے بیچائے گا نہیں بک پا رہا ہے شپنگ کورپریشن آف انڈیا تین ہجار نو سو چھپنیس کروڑ کا ریوینیو ہے لیکن اس میں ایک سو بائس کروڑ کا گھاٹا ہو رہا ہے اسٹیٹ بیچر کو کسی روپ میں اس کے ماتحت جو جمین ہے اس کو اگر ہم شفٹ کرتے ہیں اس انڈسٹریل بیلٹ کے پاس اور اس کے مزدوروں کو اگر باجار میں ڈھکیل دیتے ہیں تو جھٹکے میں بہت سستے میں مزدور اس باجار کو اکلب ہو جائیں گے اور اس دیش کے بھیتر میں یعنی نیونتم مزدوری بھی معنی نہیں رکھے گی نیونتم مزدوری یوں بھی کوئی ٹھیکے دار دیتا نہیں ہے لیکن نیونتم مزدوری بھی جب نہیں ملے گی تب کیا حالت ہوگی اور بڑی تعداد میں مزدور الگ الگ جگہوں پر جو چوک ہوتے ہیں جہاں پر بیٹھا رہتا ہے کنسٹرکشن مزدور اسی طریقے سے دیش کے ہر حصوں میں اگر مزدور بیٹھا ہوگا تو کوئی بھی انڈسٹری چلانے والا ویکٹی آئے گا اور کہے گا کہ ہم آپ کو سوہی روپے پر تھی دن کا دیں گے چاہے نیونتم مزدوری تین سو روپے ہو سو روپے میں کام کرنا پڑے گا یعنی ایک ایسی استطیلی آئی ہے جہاں کرائیسس ہی آپ کا سسٹم میں کنورٹ ہو جائے تو سرکار ایک ایسی دشاں میں چیزوں کو لے کر آ رہی ہے اور یا بنانا چاہتی ہے جس میں اس کو وہ ریفارم کہتی ہے یہ ایک ایسا ریفارم ہے جو ریفارم تب کام کرتا جب اس دیش کی اکنومی پٹری پر ہوتی یہ تب کام کرتا جب اس دیش کی انڈسٹری میں لگاتار پروڈکٹس پن رہے ہوتے لیکن جھٹکے میں آت نربھرتہ کا نعرہ بھی دے دیا گیا اور آت نربھرتہ کے ذریعے ہم اپنے آت نربھرت جو کھیتی میں ہی ہے ایک ماتر صحیح معنی یہی ہے کہ اس دیش میں اناج کسان اتنا اپ جاتا ہے کہ یہ دیش کھانے پینے کے معاملے میں آت نربھر ہے اسے باہر سے مال نہیں چاہیے چاہے وہ ڈیری کا مال ہو چاہے چاول گہوں یا سبجیوں کی پرستی ہو لیکن جھٹکے میں اس کی سکیر سٹی بھی مارکٹ میں لائی جا رہی ہے اسی لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن اسی لیے منافع بڑھ رہا ہے جن کا منافع بڑھ رہا ہے وہ سرکار کو اسی روپ میں ٹیکس دیں گے وہ اسی روپ میں کمیشن دیں گے اسی روپ میں چیزوں کو نئے سیرے سے ڈیولپ کریں گے یعنی ایک ایسی استطی ہے کہ اس دیش کو اسی کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ایک ایسے کرائیسس میں ہمیشہ کھڑا رکھئے اور تقریباً بیس سے تیس کروڑ لوگ اس دیش کے جو کنزیومر کلاس میں آتے ہیں ان کو ایسے مشکل حالات میں رکھئے کہ وہ ہر بجٹ میں سرکار کی طرف ٹک ٹکی لگائے دیکھتے رہے کہ ہاں چیزیں کیسے ڈیولپ ہوں گے اسی لیے جب کسانوں کا اندولن ہے اور کسانوں کی تعداد اتنی جادہ آئے فیلحال تو یہی ہے کہ پنجاب کا کسان چلا ہریانہ کے کچھ کسان اس میں شامل ہو گئے لیکن اس میں دکھچن سے تو نہیں چل کے آئے ہیں اتر سے بھی نہیں چل کر آئے ہیں جو بیہار یوپی کا کسان ہے اس کی استیتی تو اور ناجک ہے تو پھر اس دیش کے کسانوں کے بھیتر جب ایک جھٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایشو صرف کسانی کا نہیں جوڑنا ہوگا اس دیش کو بنانے کا بھی ایشو اب جوڑنا ہوگا یہ دیش تو کنگال نہیں آپ فیل ہو رہے ہیں تو آپ اس دیش کو فیل کرنے میں لگ گئے ہیں اور فیل کر کے ایک ایسی پرستیتیوں کل آ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں قانون ہوگا جس کے ہاتھ میں پاور ہوگا وہ جو چیزوں کو ایمپلیمنٹ کر باتا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ جو پولیس والا سیما پر کھڑا تھا یا جو کسانوں کو روک رہا تھا وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ کسانوں کا درد کیا ہے پنجاب کا پولیس بھی سمجھتا ہے ہریانہ کی پولیس بھی سمجھتی ہے دلی کی پولیس بھی سمجھتی ہے ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے بچے سکول جاتے ہیں تو پڑھائی ہائر ایڈیوکیشن کرنے کے بعد ان کے پاس بھی روجگار نہیں ہے یہ ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ٹکڑوں میں آندولن ٹکڑوں میں سنگھرش اور اس ٹکڑوں کے کاؤنٹر میں دوسرا ٹکڑا آ کے اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ ہم اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو ہماری نوکری چلی جائے گی یہی استطیق کمو دیش اس دیش کے بھیتر میں بیروکریٹس کی ہے یہی استطیق کمو دیش اس دیش کے بھیتر میں سرکچہ کرمی پولیس کرمیوں کی ہیں لیکن ان کے اپنے کرائسیس ہیں یاد کیجئے دلی کے بھیتر میں جب کرائسیس آیا تھا وکیل اور پولیس کا پولیس والوں کے بھیتر کا گصہ کیا تھا اور کس طریقے سے وہ ان کے گھر والے رو رہے تھے پولیس والا رو رہا تھا دلی کے پولیس کمیشنر کے سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر دیکھنے کی استطیق بھارتی راجنیتک ستہ پیدا کر رہی ہے اور وپکچ کے پاس وہ ویزن نہیں ہے کہ چیزوں کو کلیکٹیو میں کریں کیونکہ وہ بھی اپنے ووٹ بینک کو دیکھ رہی ہے سوال ہے کہ ووٹ بینک کے ذریعے کچھ ووٹ ملیا ہے یا خدا نہ خاصتہ آپ کے پاس ستہ آ جائے جو بھی impossible اس لیے ہے کیونکہ لوگ تنتر کی راستے کے ساری ٹیکنولوجی اب ایک ووٹ کے حساب سے نہیں چلتی ہے وہ کسی اور چیز کے حساب سے چلتی ہے اس میں پیٹ بھرا ہونا چاہیے پیٹ بھی آپ کا کھالی کر دیا گیا اس میں آپ کی کھیتی ٹھیک ہونی چاہیے وہ بھی ختم کر دی گئے اس میں انڈسٹریوں کی چمنیوں سے نکلتا ہوا دھواں ہونا چاہیے وہ بھی ختم ہو گیا اس میں یواؤں کا کہیں نہ کہیں ڈگری لے کر روجگار کی پریز وہ بھی ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ reform بھی fake ہے اور system بھی fake create کر دیا گیا ہے اور اس استطیقی میں جب آندولن کر رہے تو دلی اور منصور میں انتر کیا ہے لیکن سچ کیا ہے منصور میں پانچ کسان مارے گئے پولیس کی گولی سے لیکن اسی منصور میں اور اسی رج میں جہاں پر یہ منصور ہے پھر سے وہی راجنیتک ستہ آگئی جس نے گولیاں چلوائی تھی کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دراصل ایک ایسے design کو develop کر لیا ہے جس میں چناوی جیتہار کے اردگردی سارے system بنایا جائیں گے چناوی جیتنے کے لئے پیسہ چاہیے تو پیسہ کسان تو دے گا نہیں پیسہ تو وہیں سے آئے گا جس کے لئے ہم پوری کی پوری policy اس کے ہاتھ میں سوپ دیں ایک ایسی استطیع آگئی اسی لئے جب کوئی انتر کسی روپ میں نہیں ہے تو آخری سچ اس دیش کا کیا ہے آخری سچ اس دیش کا یہ ہے کہ کیا واقعی اس دیش کے بھیتر میں جن باتوں کا ذکر راجنیتک manifesto میں ہوتا ہے جن باتوں کا ذکر پارلیمنٹ میں بحث کے دوران ہوتا ہے جن باتوں کا ذکر کوئی نیتا کرتا ہے اور آنے والے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ تین تاریخ کو بات کریں یا پہلے بات کریں اس بات سے بھی چیزیں نہیں نکلے گی کیونکہ ہم نے اس سسٹم کی ایک کڑی کو چھنا چاہے اس کڑی کو ہم کبھی بھی الگ کر کے کوئی دوسری کڑی جوڑ دیں گے آندولنوں کی اس فیرست میں آپ کہیں بھی کسی روپ میں چلتے چلے جائیے گا تو آندولن ہوتے ہیں راج نیتی اس کو دفن کرنے کی دشا میں بڑھ جاتی ہے یہ ہستیت اس دیش کے بیتر کی ہے جو بہت خبرناک ہو چلی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ